السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں پارا نمبر سولہ کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے پچھلی ملاقات میں پارا نمبر پندرہ میں آیت نمبر ایٹی ٹو تک ہم پہنچ چکے تھے ایٹی ٹری جو سورہ کہف کی آیت ہے یہاں سے ذلقرنین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے پہلے ان کا انٹرونڈکشن کر آیا پھر مشرق و مغرب میں ان کی بادشاہت کس طریقے سے پھیلی ہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا کہ وہ مشرق میں بھی انہوں نے سفر کیا مغرب میں بھی سفر کیا مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اور مغرب جہاں پر سورج جوبتا ہے بلکل کنارے کنارے تک وہ پہنچ گئے یاجوج اور ماجوج سے ملاقات ہوئی ان کی اور چونکہ وہ لوگ فساد فیلانے والے تھے قوم کو ستانے والے تھے لہٰذا یاجوج ماجوج اور دوسری قوم کے درمیان میں انہوں نے ایک ایسی دیوار بنا دی جس دیوار کو پار کرنے کی یاجوج اور ماجوج کی قوم میں طاقت نہیں ہے پھر آیت نمبر 110 میں اللہ حرب العالمین سورہ کی بالکل آخری آیت میں قل انما انبشرم مثلکم اس کے اندر یہ کہا کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے بس فرق یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی حضرت جبریل علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے وحی کے سلسلے میں تمام انبیاء دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز ہیں اور ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر ہیں پھر اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 19 اس کی ابتداء میں اللہ نے حضرت زکریہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ان کو اللہ نے بلحاپے میں اولاد جیسی نعمت سے نوازا جبکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی بال سفید ہو چکے تھے بیوی کے بوڑھی اور بانچ ہونے کے باوجود حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور مسلسل دعا کرتے رہے رب حبلی من لدنکا ولیہ رب حبلی من لدنکا درئیتا طیبا انکا سمیع الدعا یہ دعائیں ماتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہری اسباب سب ختم ہو چکے تھے بچے کی پیدائش کے لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے ایمان کی بدولت اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحیٰ کی شکل میں ایک بچے سے نمازا اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہاں بچے کی پیدائش ہوئی پھر حضرت یحیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکب اور ان کی خوبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر بارہ سے پندرہ میں پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے سے بن باپ کے ہوئی حضرت مریم علیہ السلام شادی شدہ نہیں تھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم سے کس طریقے سے ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر سینتیس میں کہ مریم اپنی قوم سے الگ ہو کر رہا کرتی تھی ایک دن جبریل علیہ السلام آئے دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی مکالمہ ہوا بچے کی خوشخبری سنائی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم حیران ہوئی کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے نہ میں زانیاں ہوں نہ کسی انسان نے مجھے آج تک چھوا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے بطن میں پھوک مارا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صورت میں حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی معجزے کا ظہور ہوا اور پھر اس کے بعد اس بچے کو لے کر جب پیدا ہوا یہ بچہ تو اس کو لے کر قبیلے میں آئی لوگوں نے الزام لگایا کہ زانیاں ہے اور فلاں فلاں ایسا ترہ ترہ کی باتیں کی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بچے سے پوچھ لو لوگ حیران ہوئے کہ بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں لیکن وہی بچہ جو بھی شیرخار تھا گود میں تھا دودھ پینے والا بچہ تھا وہ بول پڑا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب سے نوازہ ہے مجھے نبی بنایا ہے مجھے مبارک بنایا ہے مجھے نماز پڑھنے زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ مجھے احسان کرنے کی تعلیم دی ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قوموں کے نالائق ہو جانے کے دو اسباب اللہ نے ذکر کیے آیت نمبر 59 میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُنْ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبْعُوا الشَّحْوَاتِ فَسَوْفَيَ الْقَوْنَ غَيَّةِ کی ان اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع کی فَسَوْفَيَ الْقَوْنَ غَيَّةِ تو انقریب یہ لوگ غی میں یعنی جہنم کی ایک وادی کے اندر داخل کیے جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 71 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن پلسارات پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور بغیر گزرے کسی کو کوئی چارہ نہیں وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا وہاں پر ہر ایک کو جانا ہے اور ہر ایک کو اس پلسے گزرنا ہے آیت نمبر 95 میں اللہ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کے سامنے اکیلہ اکیلہ آئے گا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَى تمام لوگوں کو اکیلے اکیلے رب کے پاس حاضر ہونا ہے اس لئے ہر انسان کو اپنا اپنا عمل دیکھنا چاہیے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے یہاں پر سورہ مریم کمپلیٹ ہوتی ہے فیلس کے بعد سورہ تاہا سورہ نمبر 20 کا آغاز ہوتا ہے اور اس سورہ کے اندر ابتدا میں یعنی مکمل نبے آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا فرعون کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے اللہ نے ایک بات ایک عقیدہ یہ سکھایا الرحمن وعلی العرش استواء کہ رحمن عرش پر مستوی ہے یعنی جو اللہ ہے وہ عرش پر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے لیکن اپنے علم کے اعتبار سے اپنی جانکاری کے حساب سے وہ اللہ تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے کہ کون کیا کب کیسے اور کیوں کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کی آیت نمبر 9 سے کہ آگ حاصل کرنے کے لئے وہی طور پر گئے رب سے ہمکلامی کا شرف ہوا معجزات ملے فرعون کے پاس جانے کا اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے سکھائی رب بشرح لی صدری ویسر لی امری موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے کچھ واقعات اللہ نے ذکر کیے فرعون سے بھی نرمی اور محبت سے بات کرنے کا حکم اللہ نے دیا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو کہ ان کے پاس جاؤ تو گرچہ وہ ظالم ہے نافرمان ہے لیکن اس سے بھی محبت سے بات کرنا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے مقالمہ ذکر کیا فرعون سے بات چیت مقابلہ ہوا جادوگروں سے جادوگر ہار گئے ایمان لے آئے فرعون نے دھمکی دی اور دھمکی کا جواب ان جادوگروں نے دیا جو ایمان لے آئے تھے پھر اس کے بعد سامری کی گمراہی کا تذکرہ کیا اور کس طریقے سے اس نے قوم کو گمراہ کیا اس کا بھی تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے بھائی حضرت حارون کو کس طریقے سے ڈانٹا قوم کو سردنش کی سامری کو سزا کیا ملی فرعون کا انجام کیا ہوا یہ ساری چیزیں اللہ حرب العالمین نے ذکر کی ہے آیت نمبر نائن سے لے کر آیت نمبر نائنٹی نائن تک پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر ایک سو تیرہ میں قیامت کی دن کا منظر نامہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کی دن سور میں پھوک مارا جائے گا سارے مجرمین جمع ہوں گے پہاڑ کو اللہ روئی کی طرح ہوا میں اڑا دے گا اور زمین کو اللہ رب العالمین ہلا کر رکھ دے گا زمین مکمل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گی زمین پر موجود ساری چیزوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا پھر اللہ نے ایک دعا سکھائی اور پورے قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی ایک دعا کہنے کا پڑھنے کا کرنے کا حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ کہ اے پیغمبر آپ اپنے رب سے علم میں اضافے کی علم میں زیادتی کی دعا ماگتے رہیے اور یہ کہتے رہیے رب زِدْنِ عِلْمَ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤ پھر آیت نمبر ون ٹوئنٹی فور سے ون ٹوئنٹی سیون میں اللہ نے ذکر سے اعراض یعنی رب کو یاد کرنے قرآن کو چھوڑ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ دے اور قرآن کی باتوں پر ایمان نہ رکھے اللہ کہتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیں گے تباہ کر دیں گے اور قیامت کی دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے وہ کہے گا رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ عَامَا اے لَا اے میرے رب تُو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا وَقَدْكُنْ تُو بَصِیرَا جبکہ دنیا کے اندر میں دیکھ سکتا تھا اللہ کہے گا قَذَلِكَ اَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا اسی طریقے سے ہماری باتیں ہماری آیتیں تجھ تک آئیں لیکن تُو بھول گیا آج کے دن ہم بھی تجھے بھول جا رہے ہیں حساب برابر ہوتا ہے پھر اللہ نے صبر کرنے اور تسبیح بیان کرنے کی نصیحت کی وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا کی جو کچھ بھی یہ لوگ کہتے ہیں آپ صبر کرتے رہیے آنے والی پریشانیوں پر صبر کیجئے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور آیت نمبر 132 میں اللہ نے کہا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کی آپ خود بھی نماز پڑھتے رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تعلیم دیجئے تلقین کیجئے اور اسی پر جمع رہیے اور یہ بات اپنے دماغ میں رکھئے وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى آخرت میں جو بہترین انجام ہونے والا ہے یہ متقیوں کا ہوگا یعنی جنت متقیوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے اسکار کرنے والوں کے لیے تو یہ پارا نمبر سولہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں کئی واقعات حضرت زکریہ حضرت مریم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ فرعون وغیرہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے تو ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے آخرت کو بہتر بنانے کا حوصلہ ملتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کا ظالموں کا برے لوگوں کا کس طریقے سے انجام ہونے والا ہے وہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اور نیک لوگوں کو کس طریقے سے اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے اس کی بھی جانکاری ملتی ہے رب العالمین ہم سبی کو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے آمین صل اللہ علیہ النبی کریم ربنا تقبل منا انکا تستمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین